جس طرح سے روزے کی فضلت حدیث میں آئی ہے ٹھیک اسی طرح سے ترابی کی فضلت بھی آئی ہے چنانچہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سعی بخاری کی من ساما رمضانا ایمانا واحتسابا غفرا لہما تقدما من زمبی جس نے ایمان کے ساتھ اور طلبِ عجر کے ساتھ روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا یہ جو روزے کی فضلت نا دیکھیں کس انداز کی فضلت ہے کہ من ساما رمضانا ایمانا واحتسابا غفرا لہما تقدما بالکل انہی الفاظ میں ترابی کی بھی فضلت ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں رابی حدیث بھی وہی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاما رمضانا ایمانا واحتسابا غفرا لہما تقدما من زمبی کہ جو رمضان میں قیام کرے گا نہیں ترابی پڑے گا ایمان کے ساتھ طلبِ عجر کے ساتھ اس کے پیچھلے گناہیں معافہ جائیں اور قیامِ رمضان میں یعنی ترابی میں اصل چیز کیا ہے قرآن مجید پڑھنا ہے ترابی کی اصل روح اصل جان قرآن مجید کی قیرت ہے اور وہ بھی لمبی قیرت ہے لمبی لمبی قیرت یہ ترابی کی جان ہے اصل روح ہے اس لئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم گیارہ رکاض سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے کیوں اس لئے کیونکہ گیارہ رکاض سے زیادہ پڑھیں گے تو جو قیام کا دورانیہ ہے وہ کم ہو جائے گا قیام شوٹ ہو جائے گا ہاں گیارہ سے کم آپ نے پڑھا ہے کیونکہ آپ گیارہ سے کم جتنا کریں گے اتنا قیام لمبا ہوگا لیکن اگر آپ نے رکتوں کی تعداد بڑھائی تو پھر آپ کا قیام چھوٹا ہو جائے گا اور رات کی جو نماز ہے تحجد تراویہ اس کی جان یہ ہے کہ قیام لمبا ہو چنانچہ صحیح مسلم کے حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة طول القنوط کہ سب سے افضل نماز یہ ہے جس میں قیام لمبا ہو یعنی کھڑے ہو کر دیر تک قیام کیا جائے یہی تراویہ کے اصل جان ہے کچھ لوگ اس خوش رحمی میں ہے کہ ہم نے بیس پڑھ لیا تو بہت بہت تیر مال لیا بیس پڑھنے سے سواب نہیں یادہ مل جائے گا لمبا قیام کرنے سے سواب یادہ ملے گا ابھی دیکھیں اہل ادیس حضر آپ آٹھ رکت تراویہ پڑھتے ہیں اور ہنفی حضرات بیس رکت پڑھتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ دونوں کی تراویہ شروع ہونا تو بیس والے پہلے نہیں پڑھ جاتے ہیں اور آٹھ والوں کے ابھی باقی ہے جماعت ختمی نہیں ہوئی آٹھ والے بھی ان کی نماز کانٹینی ہوئے بھی اور بیس والے پڑھ کے گھر چلے گئے کیوں کیونکہ قیام چھوٹا کر دیا ہمیں قیام جو ہے نا چھوٹا کر دیا قیام جیسے چھوٹا ہوگا جیسے اس کی کالٹی ماری جائے گی اس میں کوئی کالٹی نہیں رہ گی تراویہ میں تو بہت لوگ کہتے ہیں رہے یہ آٹھ بیس کا جھاڑا کیوں آٹھ بیس کا جھاڑا مسئلہ جھاڑے کا نہیں مسئلہ کالٹی کا ہے اگر آپ نے اس کی رکتوں کی تعداد بڑھائی تو آپ نے اس کی کالٹی مار دیا اس کی جو اصل روح ہے اصل جان اس کو آپ نے ختم کر دیا تو اصل روح کیا ہے طول القنوط لمبا قیام لمبا قیام دیر تک اس میں قیام کیا جائے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا کرتے تھے رکتے نہیں بڑھاتے تھے صحابی وگرہ گروہ تھے کہ آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضعیف ہو گئے اور دیر تک کھڑے رہنا مشکل ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے تھے بیٹھ کے اسے اور جس سے رکو کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو گئے پھر تھوڑا سا پڑھتے تھے پھر رکو کرتے تھے یہ جو قیام کا تسلسل ہے قیرت کا تسلسل ہے ٹوٹنے نہ پائے یعنی قیرت کا جو وقفہ ہے جو دورانی اور لمبا ہو تو آپ نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا گوارہ کیا لیکن رکت کو نہیں بڑھایا رکات آپ نے نہیں بڑھائی آپ صحابہ کو دیکھیں یہ موتہ کی روایت ہے نا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب بازابتہ تراوی کی جماعت کروائی ایک سرکاری امام عبی بن قاب رضی اللہ عنہ تمہینداری رضی اللہ عنہ کو متعین کیا جب لوگ تراوی پڑھا ہو گیا تو صحابہ 11 رکت پڑھاتے تھے موتہ میں جی کے رہے وہ 11 رکت اتنی لنبی ہوتی تھی کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈا پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے باز صحابہ جو کمزور ہوتے تھے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے بغل میں اسے کھڑے ہوتے تھک گئے تو اسے ڈنڈے پہ ٹھلا ٹیک لگا دیا باز صحابہ رسی بان لیتے تھے کہیں کینارے وہ ہی پکڑ کے اسے ٹنگی رہتے تھے آپ سوچے ہیں کیا یہ رکتیں نہیں بڑھا سکتے تھے یہ چلو قیام شورٹ کر دیتے ہیں انہوں نے ڈنڈے کے سارے کھڑا ہونا گوارہ کیا رسیوں پر لٹکنا گوارہ کیا لیکن رکتوں کی تعداد نہیں بڑھائی یہ صحابہ اکرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی سیکھا ہے تو بعد کے لوگوں نے وہ شورٹ کر دیا قیام جو اصل جان ہے تراویہ کی اس کو مار دیا کوئی بیس کیا کوئی تیس کیا کوئی چھتیس کیا کوئی چالیس کیا کوئی اس سے بھی آگے لے گیا لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کے اپنے اصطیادات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے قیام لمبا ہو کیونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن جب آدمی پڑھنا شروع کرے تو پڑھتے جائے پڑھتے جائے لیکن تھوڑا سپڑا اللہ اگر نیچے چلا گیا پھر پڑھا پھر نیچے کیا ہے کہ قرآن کی کرت ہو رہی ہے تراویہ رات کی نماز ہے اس میں قیام لمبا ہونا چاہیے تو یہ بھی رمضان سے قرآن کا یہ رشتہ ہے یہ جو تراویہ ہے نا اس تراویہ میں اصل تراویہ کے جان ہے اصل جو تراویہ کے روح ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن